نحمد ہون صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامی ذالک القتاب لا ریب فیہ حدل للمتقین صدق اللہ العظیم جی ناظرین میں حکیم حملتی قادری آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے قبض قبض جو ہے کچھ دوست جو ہے اس کو ملو مراز بھی کہتے ہیں تو اس کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے قرآن مجید میں سے آپ کے چھوٹا سا قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں علیف لامیم یہ حروف مقتیات میں سے ہے آگے ہے لا ریب فیہ یعنی کہ اللہ کی ذات شاد ماری ہے اس کے اندر کہ یہ جو کتاب میں نے نازل فرمائی ہے اس میں کسی قسم کا شک شبہ کی جائش نہیں ہے خودل للمتقین یہ کتاب جو ہے قرآن مجید کی جو کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے یہ جو متقی لوگ ہیں پریزگار لوگ ہیں تقویہ اختیار کرنے والے ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لئے یہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے یعنی کہ ان کے لئے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے تو اس میں سب کے لئے ہدایت نہیں ہے یعنی کہ جو اللہ سے ڈرے گا تقویہ اختیار کرے گا پریزگاری اختیار کرے گا اس کے لئے اس قرآن مجید کے اندر جو ہے ہدایت ہے وہ اس کو پڑھ کر فلا پا جائے گا کامیاب ہو جائے گا اور کچھ پڑھ کر اس کو گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ پڑھ کر فلا پا جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی تفیقی حمد قوت طاقتہ فرمائے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکے آمین جی پہلے دوستو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج کا ہمارا موضوع ہے قبض تو قبض جو ہے اس کو عمل امراض بھی کہا جاتا ہے عمل امراض اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ جب پخانہ صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتا میدے کے اندر پہلا فضلہ موجود ہوتا ہے اوپر سے ہم دوسری ایک اور غزہ کھا لیتے ہیں تو اس میں پہلے پھر جو اس میں تفن پیدا ہو جاتا ہے تو باقی کی جتنے بھی ہمارے عضو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں ان میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دل جگر تماغ اب ظاہری بات ہے میدے کے اندر جب قبض ہوگی تو تضابیت پیدا ہوگی گیس ہوگی اس کی وجہ سے سار میں درد ہوگا میدے کے اندر تضابیت ہوگی میدے میں پرابلم آئے گی اس لئے قبض کو اس لئے امراض کہا جاتا ہے کہ اگر پخانہ صحیح نہیں آئے گا تو یہاں سے ہی سارے امراض جو ہیں وہ پیدا ہونے کا خرشہ ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو کسی بھی مرض کا علاج کرتے کرنے کے دوران امراض کا جو ہے میدے کا خاص خیار رکھنا چاہیے اس کو جو ہے میدے کو صحیح طریق سے تقوید دینے کے لئے میدے کو صحیح ورک کرنے کے لئے ساتھ اس کا خاص خیار رکھنا چاہیے اور اس کی بھی ساتھ کوئی میڈیسن وغیرہ یا غزہ وغیرہ ضرور تجویز کرنے چاہیے تو آج کی جو دعائی ہے وہ قبل کشاہ ہے میدے کے لئے اکثر جو ہے امراض ہیں ان کے لئے مفید ہے خاص طور پر پکھانے کو جو خارج کرنے کے لئے میدے کو صاف کرنے کے لئے اور میدے کو تقوید دینے کے لئے مفید ہے ظاہری بات جب میدہ پہلے طریقے سے واش ہوگا خالی ہوگا تو پھر وہ صحیح طریقے سے بھوک لگے گی تو پھر غزہ صحیح حضم ہوگی ججوے بدن صحیح بنے گی باقی کے عذر بھی صحیح طریقے سے آگے والا جگر بھی صحیح کام کرے گا گردے صحیح کام کریں گے اتحال تیلی صحیح کام کرے گی دل دماغ صحیح کام کریں گے تو اس کا خاص کیار رکھنے چاہیے چلتے ہیں اپنے اجزاء کی طرف اور اس کے کچھ بنانے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ یہ جو ہے اس کے اندر ہے سکمونیا یہ آپ ولیتی اچھے والا سکمونیا کسی اچھے دکان دار سے چالیس کرام ہے تج یہ ایک لکڑی ایک لکڑی نماز جس طرح جو دارچینی ہوتی ہے اس طرح کے چھوڑے سے ہوتے ہیں یہ لکڑی ہوتی ہے یہ آپ پنساری کی دکان سے پانچ کرام لیں گے فیل فیل دراز یہ اس کو مگا بھی کہتے ہیں یہ آپ نے پانچ کرام لینی ہے فیل فیل سیاہ جس کو کالی مرچ بھی کہتے ہیں یہ جو ہے آپ نے پانچ کرام لینی ہے چینی دانے دار جو ہے یہ پانچ کرام لینی ہے سکمونیا چھے والا چالیس کرام تج پانچ کرام فیل فیل دراز جس کو مگا کہتے ہیں پانچ کرام فیل فیل سیاہ پانچ کرام جس کو کالی مرچ بھی کہتے ہیں چینی دانے دار پانچ کرام سارے چیزوں کو الگ الگ پورٹر کر لیں اور بعد میں آپس میں ملا لیں اس کو شہد کے ساتھ یا گھے گوار کے لواب کے ساتھ یا پانی ملا کر پانی کی تھوڑا سا ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں یا چنے نخوتی گولیاں بنا لیں آپ کا نقصہ تیار ہے دعائی تیار ہے اس کو شیشی میں بند کر کے رکھ لیں اور آپ مریض کو دیکھتے ہوئے اس کی طاقت کو عمر کو دیکھتے ہوئے آپ ایک تا دو گولی آپ جا آدھی گولی آپ اس کو رات کو سوتے وقت دودھ سے استعمال کریں چند دن پہلے آپ اس کو کسی بھی مرض کا علاج کہنے سے پہلے آپ اس کو استعمال کریں اس کے بعد ہوتے میں ایک آدھے بار آپ استعمال کراتے رہیں انشاءاللہ تعالی یہ بہترین کشاہ ہے اس سے استعمال کرنے سے بلا فراج جو تکلیف جو ہوگی ایک دو پخانے انشاءاللہ تعالی آئیں گے میدہ واش ہو جائے گا میدہ صاف ہو جائے گا میدے کی ٹیوننگ ہو جائے گی اور آپ کا انشاءاللہ جو ہے میدے کی جو اکثر قسم کے امراض ہیں ان کے لئے مفید ہے قبر گیس تضابیت اس طرح کے جو امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو جی پیارے دوستو یہ تھا آج کا نقصہ آج کی دعائی بنائیں دعوں میں یاد رکھیں اور استعمال کریں کوئی بھی دعائی جو ہے وہ اپنے مالج اور طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ مزاج کا بڑا فرق ہوتا ہے گرم خوشک سارت تضابیت والا حرارت والا اس لئے جو ہے مالج سے مشورہ کر کے ہی دعائی کو استعمال کرنا چاہیے جی پہلے دوستو بشرت زندگی پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے دعوں کا طالب بندہ نہ چیز خادم الحکامہ حکیم حمد لطیف قادری آپ کو اگر یہ ویڈیو پر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں سسکرائب بھی کر سکتے ہیں جی پہلے دوستو یار زندہ سبت باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ